کبھی کبھی کوئی انسان اتنی حیوانیت اور اتنی درندگی کر دیتا ہے کہ جو اوپر والا ہے نا وہ بھی اس کا طورت فورت حساب کر دیتا ہے اور حساب بھی ایسا کرتا ہے کہ لوگ اس کا پورا تماشا دیکھیں اور وہ مثال یاد رکھیں کہ اس کا انصاب بھی کس طریقے کا ہوتا ہے یہ جو یوک آپ کو دکھ رہا ہے اس کا نام ہے راجندر یادہو ریلوے ٹریک پر بھاگ رہا تھا اور ٹرین کی چپیٹ میں آ گیا ایک پاؤں پوری طریقے سے اس کا الگ ہو گیا یعنی کہ کڑ گیا اور دوسرے پیٹ پر بھی چوٹ لگی ہے اور لگتا ہے کہ دوسرا پیر بھی کاٹنا پڑے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ایک جوان یوک اس کے ساتھ آخری ایسا کیوں ہوا تو آپ کو بتا دوں کہ قانون تو پتا نہیں اس کو کب سجا دیتا لیکن اوپر والے نے اس کو ترت سجا دی دی اور یہ جو انصاف ہے دراصل اوپر والے کا انصاف ہے ہاتھ و ہاتھ کیونکہ یہ جو یوک ہے جس کے دونوں پیر کٹ چکے ہیں دراصل یہ رحم کھانے کے لائق نہیں ہے یہ اس لیے کیونکہ ایک مہیلہ کو اس نے اتنی بہرمی سے حملہ کر کے بھاگ رہا ہے کہ آپ سنو گے در روح کام جائے گی اس یوک راج اندر یادہ انہیں اس یوٹی پر جان لیوہ حملہ کیا اور اس یوٹی پر جان لیوہ حملہ کیا جس کے ریپ کا آروپ اس پر ہے اور اس یوٹی پر گنڈا سے سے پندرہ وار کیے شریر کا کوئی حصہ نہیں بچا جہاں پر اس نے وار نہیں کیے ہوں اور اوپر سے گولی اور ماری یہ گھٹنا دراصل کوٹ پتلی بہرور کے پراک پورا میں چوبیس فروری کی شام ساڑھے ساتھ بجے ہوئی اس گھٹنا کے بعد میں پیڈی تا کو جیپور کے ایس ایم ایس اسپتال میں بھڑتی کروایا اور اس یوٹی کا جو بھائی ہے اس نے جو پوری کہانی بتائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یوٹی کے بھائی نے بتایا کہ دراصل راج اندر یادو نے کچھ سال پہلے میری بہن کے ساتھ میں ریپ کیا اس کی شکایت پولیس میں کی تھی اس کی گرفتار ہی ہو گئی تھی اور دو مہینے پہلے ہی آروپی جیل سے جمانت پر آیا بہن پر راج اندر کا دباؤ بنا رہا تھا اور کیس واپس لینے کا دباؤ بنا رہا تھا بہن نے منع کر دیا تو راج اندر یادو نے اس کو دھمکانا شروع کر دیا اس کا پیچھا کر آ اس کو پریشان شروع کر دیا اس پر بہن نے راج اندر کے خلاب پراک پراتھانے کے اندر سولہ جون دو ہزار تئیس کو پریشان کرنے دھمکی دینے اور شکایت دھمکی دینے کی شکایت دی تھی پولیس نے اے فائر درج نہیں کی پریواد میں معاملہ رکھ دیا اس پر راج اندر یادو جو تھا اس کے حوصلے بلند ہو گئے شنیوار شام کو اپنی بہن کو لے کر سکوٹی سے وہ گھر جا رہا تھا تب ہی پیچھے سے آروپی راج اندر یادو اپنے ساتھی کے ساتھ میں آیا اس کی گاڑی کے سامنے خود کی بائیک لگا دی اور میری بہن کو سکوٹی کے نیچے اتارا میرے پیر پر سریعے سے حملہ کر دیا اس سے میں سڑک پر ہی گر گیا اور اس کے بعد میں بدماشوں نے میری بہن پر دھاردار ہتیارے یعنی کی گنڈہ سے سے حملہ کیا اس دوران دوسرے بدماش نے دو تین راؤنڈ فائر کیے اس کے بعد بہن نیچے گر گئی بدماشوں نے تب تک اس پر حملہ کیا جب تک کی میری بہن ادبری نہیں ہو گئی اس پر پندرہ سے زیادہ وار کیے اس کے شریع کے ہر حصے پر وار کیے اس کے بعد یہ لوگ دھاردار ہتیار کو موقع پر چھوڑ کر بھاگ گئے اور سب سے بڑی بات کٹنا اس طل سے بیس میٹر کی دوری پر پولیس تھانا ہے لیکن پندرہ سے پچیس منٹ کے بعد میں موقع پر پولیس پہنچی کوئی مدد نہیں کی میں خود میری گھائل بہن کو پرائیویٹ جیپ سے جنانہ اسپتال لے کر گیا ساتھ میں تھانے کا ایک سپائی تھا کٹنا اسپتال میں پٹی باندھ کر میری بہن کو جیپور کے لیے ریفر کر دیا وہاں روانہ کر دیا اور جیپور میں اب اس کا علاج چل رہا ہے ادھر سوموار صبح ساتھ بجے وہ جو یوک تھا راج اندر یادو وہ ریلوے لائن ٹرین کی چپیٹ میں آ گیا اس کا ایک پیر کر گیا دوسرا پیر پر بھی چوٹ لگی ہے لہو لہان حالت کے اندر ساڑھے ساتھ بجے ایس ایم ایس ٹرومہ سینٹر میں اس کو بھرتی کروایا ڈی جی پی راجستان یو آر ساہو نے بتایا کہ آرو پی کو پکڑنے کے لیے پولیس جگہ جگہ دبشت دے رہی تھی دوران یہ گھٹنا ہوئی اور جب یہ گھٹنا ہوئی اس وقت پولیس آرو پی کے پیچھے نہیں تھی جی آر پی ٹرین سے کٹنے کی سوچنا پولیس کو بعد میں دی اس کے بعد موقع پر پہنچی اور ایک سو آٹھ نے جو راج اندر یاد ہوئے تو اس کو ایس ایم ایس ہسپتال میں پہنچایا یہ بھی کہا جا رہا ہو سکتا ہے کہ اس نے سو سائٹ کی کوشش کی ہو لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کہا نا کہ یہ اوپر والے کا انصاف ہے اس نے سو سائٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی لیکن وہ بنا نہیں دونوں پہ ارکٹ گئے ہسپیٹل کے اندر پڑتی ہے